اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے اور مزیم ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچھ یہاں یوکے میں فیسٹیولز لگ رہے ہیں کیونکہ جو گورے ہوگے ان کا کرسپس آرہا ہے تو ظاہر سے بات ان کا فیسٹیول ہے تو یہ لوگ بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں انہی کا کنٹری ہے تو یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے کچھ فیسٹیولز ارینج کی ہیں کیونکہ نورملی یوکے میں جو شاپس وغیرہ ہیں یا جو بھی پبلک پلیس ہیں موسٹلی بہت ارلی کلوز ہو جاتی ہیں بٹ جو کرسپس سے بہت قریب آ گیا ہے اور ان کی جو جیسے پاکستان میں اید یا تہوار آتا ہے تو شاپس وغیرہ لیٹ نائٹ کھلتی ہیں بہت سارے فیسٹیولز وہاں بھی ہوتے ہیں لیٹ نائٹ ریسٹورنٹ کھلے رہتے ہیں تو سیم ایزٹیز یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں بھی جو گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے جو شاپس ہیں وہ کافی دیر تک کھلی ہوئی ہیں اور فیسٹیولز لگ رہے ہیں ریسٹورنٹ بھی کافی دیر تک کھل رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری جو ان کی فیمس جگہیں ہیں جیسے کہ سیٹی سینٹر ہر جگہ پہ ایک فیمس پلیس ہوتی ہے سیٹی سینٹر جہاں بہت ساری شاپس ہوتی ہیں بہت اچھے برانڈز کی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایسیلی ہر چیز ایولیبل ہوتی ہیں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مارکٹ کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ ایک فیسٹیول آرینج ہوا تھا اور یہ کاؤنسل والے جہاں بھی یہ آرینج کرتے ہیں آپ کو پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں کہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ فیسٹیولز لگ رہا ہے تو اس جگہ کے لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا کہیں سے بھی وہاں جا سکتا ہے بہت مقصود جگہوں پہ لگتے ہیں تو پہلے سے اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو مجھے اور میری نیبرز کو پتا چلا کہ یہاں ایک فیسٹیول لگ رہا ہے تو بھی ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ میرا بیٹا ظاہر سے بات ہے بہت چھوٹا ہے تو ابھی سوچا کہ اس کو لے جاتے ہیں کہ فیسٹیولز ہو رہے ہیں تو وہ تھوڑا انجوائے کر لے گا تو ارلی ہم نے بہت جلدی نکلے تھے لیکن کیونکہ یورکے میں بہت جلدی رات ہو رہی ہے تین سے چار بجے کے بعد اندھیرہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی لانگ ڈرائیو کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا فیسٹیول لگا ہوا تھا بہت بڑا تو نہیں تھا بہت انہوں نے بہت اچھا انٹرٹین کیا بہت سادھی انہوں نے فیمس چیزوں کو انٹرڈیوز کر آیا جو ان کا فیسٹیول میں جو سب سے زیادہ سینٹا کلوز ہوتا ہے وہ یہاں موجود تھا گفٹنگ ہو رہی تھی تو اور یہ جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کی کچھ ایک لڑکہ ایک لڑکی نے کافی کرتب دکھا ہے بہت انجوائی کیا ایوریون جو وہاں موجود تھے سب نے بہت انجوائی کیا کیونکہ یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں لینا پڑتا کچھ پے نہیں کرنا پڑتا یہ سب کچھ فری آف کوسٹ ہوتا ہے آپ کے جتنی بھی آگے چیزیں لگی ہیں وہ سب فری آف کوسٹ ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز تھی بچوں کے لیے جو کہ جانی کے فیس پینٹنگ تھی اور کچھ ایسا تھا کہ آپ نے کچھ برسلٹ بنانے ہیں سب کچھ فری تھا بس آپ نے وہ چیزیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں یا کچھ آپ نے بچوں کو ٹوائز دلانا چاہتے ہیں وہ چیزیں کے لیے آپ کو پے کرنا تھا جتنی بھی چیزیں تھی یہاں پہ کاؤنسل والوں نے سب فری لگا رکھا تھا یہاں بہت لانگ کیو تھی یہاں پہ بس ان کو دیکھنے کے لیے یہ جو اینیملز آپ دیکھ رہے ہیں بہت لانگ کیو تھی بٹ یوکے میں بہت ڈسپلین ہے تو یہاں پہ کوئی بھگدر کوئی دھکا غیرہ نہیں دی جاتا لوگ آرام سے خود با خود کیو میں لگتے ہیں اپنی باری پہ آتے جاتے ہیں اور آگے موف کرتے جاتے ہیں تو کوئی کسی کو دھکا دینا کوئی رش رش تو بہت آمگر ہوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پیچھے سے پوش کر رہا ہے یا آپ کو دھکا دے رہا ہے لوگ خود با خود دیکھتے ہیں کہ یہاں کیوں لگی ہوئی ہے خود ہی جا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں خود ہی آگے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو یہ کافی اچھا ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت ڈسپلین والے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہاں اس میں کچھ کلپس اور ہیں جہاں میں اپنے بیٹے کی شاپنگ کیلئے گئی تھی کیونکہ ونٹر سے سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ سیٹی سینٹر کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہر جگہ لائٹنگ بہت ہوئی ہوئی ہے یوکے میں اور بہت جلدی اندھیرہ ہو رہا ہے تو لائٹنگ بہت جلدی آن ہو جاتی ہے تو یہ سیٹی سینٹر کے کچھ شورٹ کلپس ہیں جو میں نے وہاں سے لئے تھی جو پروپر لائٹنگ تھی وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اسی سینٹر کے سیٹی سینٹر کی ایک بہت فیمس جگہ تھی جارج پلیس جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑا فیسٹیول لگنے والا ہے سب کچھ انڈر پروسیز ہیں ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا لیکن ہمیں پتا تھا کیونکہ ہم کچھ دن پہلے وہاں شاپنگ کے لئے گئے تھے تو مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کچھ دنوں میں فیسٹیول سٹارٹ ہونے والا ہے تو پھر ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ اپنے بیٹوں کو یہاں لے تھے کیونکہ جس جگہ ہم پہلے گئے تھے وہاں پہ کوئی رائٹس وغیرہ نہیں تھی اور میرے بیٹے کو رائٹس بہت زیادہ پسند ہیں جو کہ نورمل یہاں قریب میں جتنی بھی گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں وہ بہت زیادہ دون ہیں تو آپ کو ڈھائی دو گھنٹے یا تو اگر بس سے جاتے ہیں تو ٹرائیول کرنا پڑتا ہے یا بائیکار جاتے ہیں تو وہاں پہ لگ جاتا ہے تو یہ آپ کا ویکلی بیسیس پہ پوسیبل نہیں ہوتا تو پھر میں نے ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ چلیں ابھی یہ فیسٹیول چل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے جو جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے فیسٹیول لگ رہے ہیں تو وہاں جا کے جہاں بہت ساری رائٹس ہیں تو وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ بھرپر انجوائے کر لیے تھا تو یہاں پہ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوا تھا یہ انڈر پروسس تھا سب کچھ ہی ایگزیبیشن ٹائپ کو کچھ ہو رہا تھا یہاں پر تو ابھی آگے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جب یہ سٹارٹ ہو گیا بٹ اس کی خاص بات یہ تھی یہاں پہ جتنی رائٹس ہیں یہ جو رائٹس ہیں اور جو فیسٹیول یہاں جو لگا ہے اس کے لیے آپ کو پی کرنا پڑا تھا ہر جگہ کی رائٹس کے لیے آپ کو ٹکٹس بھائے کرنا پڑا تھا چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے لیے آپ کو پی کرنا تھا لیکن یہ جو لگا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کلیپس دیکھی وہ جسٹ ایک دن کے لیے لگا تھا اس کے لیے پہلے سے اناؤنس ہو جاتا ہے کہ اس علاقے میں یا اس کنٹری میں یا اس سٹی میں جا کے ایک دن کے لیے وہ فیسٹیول لگتا ہے جو کہ فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے بٹ جو سٹی سینٹر میں پورا جو ایک پلیس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہاں بہت ساری رائٹس لگائی گئی ہیں یہاں بھی ہم کیوں میں ہی تھے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کراوڈے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ چھے یا سات بجے کا ٹائم تھا لوگ شاپنگ بھی کر رہے تھے پھر بچوں کو یہاں بھی لے کے آ رہے تھے کیونکہ یہاں رائٹس ہی اور رائٹس بچوں کے لیے نہیں تھی بڑوں کے لیے بھی تھی تو پورا ایک پلیلینڈ بنا ہوا تھا جس میں بچے بڑے بھوڑے جو جو انجوائے کر سکتے ہیں جو رائٹس کو پسند کرتے ہیں انہیں نے بھر پور انجوائے کیا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی تو ہم میرے بیٹے نے بس ایک سے دو رائٹس لیں تو اس کا موڈ آف ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ گھوروں کے لیے فوڈز مطلب شاپس بنی ہوئی تھی جہاں سے فوڈ بائے کر سکتے ہیں بٹ حلال کچھ نہیں تھا اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کینڈی بہت اٹریکٹ کر رہی تھی جو کہ ہم اس کو نہیں دے سکتے تھے گھر سے ہم اس کا اپنا سارا حلال فوڈ لے کے گئے تھے جوسیز اور آئس کریمز وغیرہ ہم نے بائی کی تھی یہاں سے جاتے وقت وہاں بھی کچھ ایسی شاپس ہم آئس کریم بائی کر سکتے ہیں بٹ اس کو جو کلر فول کینڈیز تھی وہ بہت اٹریکٹ کر رہی تھی جس پر اس کا موڈ آف ہو گیا پھر ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ جتنی رائٹس وہ لے سکتا تھا اس نے لی اور اس کے بعد ہم اس کو گھر لے آئے اس کو جنر گھر آیا بہار سے اور پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے اس ویڈیو میں دیکھئے گا کہ جو جو وہاں رائٹس ہی جس طرح کئی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لوگ بڑھ چھوٹے بڑے سب انجوائے کر رہے ہیں تو ہاپ فلی آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی یہاں کی لائٹنگ یہاں کی ڈیکوریشن یہاں کی جو پلی لین کو جس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے تو ہاپ فلی آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے اگر پسند کی ہے تو اس کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھالی